نوازکار مطروں مطروں آپ سبھی جانتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاج کے یاد میں بنوایا تھا اور اس کے بعد یہ دنیا بھر میں اس تھاپت تکلا کا عدبت نمونہ بن کے اوبرا اور ایک طرح سے اس کو جو ہے پریم کیا پرتک بھی کہا جا رہا ہے اب اگر آپ کو یہ سننے کو ملے کہ ایک تاج محل منگل گرہ پہ بھی بننے جا رہا ہے تو تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا عجیب سا لگے کہ منگل گرہ پہ کیسے بن سکتا ہے دیکھیں دنیا میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھبیس میں آپ کو یہ سنائی پڑ جائے کہ منگل گرہ پر ایک تاج محل اور بنانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے چلیے میں مان لیتا ہوں کہ تاج محل نہیں بنایا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ تاج محل کی طرح ہی کوئی ایسی بیلڈنگ وہاں بن جائے جو واقعی اس تھاپت تکلا کا بڑا بے جوڑ نمونہ ہو اور وہ بھی پوری دنیا کا دھیان اپنی طرح پاکرشت کرے حالانکہ ابھی یہ تھوڑی دور کی کوڑی ہے کیونکہ ابھی کچھ ایسا ہوتا دیکھ نہیں رہا ہے لیکن بھبیس میں ایسا ہو جائے یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے سیرس دھناڑ ویکٹیوں میں سمار ایلن مسک کا سپنا ہے کہ وہ مارس پہ یعنی منگل گرہ پہ اور چندرمہ پہ انسانی بستیاں بس آئیں یہ ان کا جنون ہے سپنا نہیں بلکی طرح سے کہیے کہ یہ کہ ان کا جنون بن چکا ہے کہ وہ چندرمہ پر اور منگل پہ انسانی بستیاں بس آئیں اب تاج محل کی بات کہاں سے آئی آپ یہ سوچ رہیں گے کہ تاج محل کہاں سے اس میں بیچ میں آ گیا تاج محل اس لئے آ گیا کہ ایلن مسک کی جو پریمکہ ہیں گریمز انہوں نے یہ اچھا جتائی ہے کہ وہ منگل کی لال مٹی پر مرنا چاہتی ہیں اب دیکھیں ایک سامیتہ ہے دونوں میں سا جہاں بھی اپنے سمیں میں جو ہے سر سمپنے تھے سارے سنسادن ان کے پاس موجود تھے مغلباس ساتھ تھے وہ تو سب کچھ چیزیں ان کے پاس تھیں اور انہوں نے اس کا اپیوگ کرتے ہوئے تاج محل بنا دیا اور کمو بیس یہی ستھی جو ہے ایلن مسک کی میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں ایلن مسک کو سا جہاں سے لیکن اگر پیسوں کی بات کریں ہر کسی بھی چیز کی بات کریں تو ایلن مسک بھی سر سمپن ہے ہر چیز کو وہ کر سکتے ہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایلن مسک نے ایسا کرنے کے لیے کرنے کی کوشش نہیں کیا یا کوشش نہیں کر رہے ہیں لگاتار ایلن مسک کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسانی بستیاں منگل پر بسائیں تو کیا ہے یہ پورا معاملہ آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے تو آئیے چلیں ایلن مسک کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایلن مسک کا ایک سپنا تھا انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ ترتیہ بیسیدھ سے پہلے چندرمہ پر اور منگل پر انسانی بستیاں بسانا چاہتے ہیں یہ ان کا جنون تھا اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے اسپیس یکس نام کی ایک کمپنی کا نرمار کیا جو انترکشیان بناتی ہے اور جو پرکشن کے پروٹو ٹائپ انترکشیان بنا رہی ہے فیلحال اور اس کا پرکشن بھی کیا جا رہا ہے یہ دربھاگ یہ ہے ایلن مسک کا کہ ابھی تک ان کے جتنے بھی پرکشن ہوئے ہیں وہ سفل نہیں ہو پائے ہیں ابھی جلدی انہوں نے ایسن الیون جو ہے بھیجا تھا جو جس کی ٹیک آف جو ہے بڑی شاندار رہی اور ماتر چار منٹ میں اس نے چھے میل سے زیادہ کی دوری طے کر لی تھی اور سب کچھ صحیح تھا لیکن چھے منٹ کے اندر جب یہ وہاں سے لینڈنگ کی تیاری کر رہا تھا تو چھے منٹ کے اندر ہی اس کا جو کیمرہ تھا اس میں بلاسٹ ہو گیا وہ پھٹ گیا کیمرہ اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا جو ہے اسٹار سے بلاسٹ ہو گیا لگ دھوست ہو گیا یہ تو یہ بھی جو ان کا ایک ابھیان شروع کیا تھا یہ دھوست ہو گیا اس کے پہلے بھی کئی ابھیان اسپیس ایکس نے کیے لیکن جو ہے وہ کوئی بھی سفل نہیں ہو ہاں اسینٹ ٹین جو تھا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسینٹ ٹین جو ہے یہ تھوڑا سا ان کا جو ہے سفل رہا کیونکہ اسینٹ ٹین جو اسٹار سے شوڑا گیا تھا یہ باقیزہ یہ تیک آب بھی کیا اور اس کے بعد اس کی لینڈنگ بھی ٹھیک ہوئی اور جو ہوسرا کر دی گئی کہ یہ جو لینڈنگ ہوئی ہے یہ بلکل سفل ہے لیکن اس کے کچھ ہی منٹوں بعد اس میں بلاسٹ ہو گیا حالانکہ ایلین مسک نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ لینڈنگ بلکل سفل ہے اور سفل تھی بلاسٹ ہوا یہ الگ معاملہ ہے لیکن اس کی لینڈنگ چونکہ سفل ہوئی ہے اس لئے ہم اس ابھیان کو سفل مانتے ہیں اسینٹ ٹین کی بیفلتہ کے بعد ایلین مسک نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جو پچھلا ابھیان تھا ہمارا وہ سفل تھا لیکن اس ابھیان میں ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جس کی وجہ سے ہوا کیونکہ لینڈنگ برن سٹارٹ ہونے کے بعد ہی یہ کھامی آئی ہے اور اس کی جانچ کی جائے گی کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے دراصل ایلین مسک نسیت روپ سے جنونی تھے اور کچھ کر گزرنے کی ان میں بڑی چھمتا تھی اور شاید اسی لئے آج وہ جہاں ہیں وہاں پہنچے ہیں اپنے اسی جی جی بیسا کی اسے سے اسی ساحس کی وجہ سے جہاں ہیں وہاں پہنچے ہیں دراصل ایلین مسک امریکہ کے ٹیکساس چھتر میں اسٹار بیس نام کا شہر بسانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اور اس کی کافی حد تک تیاری بھی وہ کر چکے ہیں سال دوہزار چودے سے اسپیس ایکس کا سارا کام اسی چھتر کے بوبچی کا گاؤں سے ہو رہا ہے جہاں اسپیس ایکس اپنا اسٹار شپ روکیٹ پروٹو ٹائپ بکشت کرتی ہے اور اس کا پرکشن کرتی آ رہی ہے آپ اسپیس ایکس کے سفلتا اسپیس ایکس جو ان کی کمپنی ہے اس کی لوپرٹا کا انتاجہ اسی سے لگا سکتے ہیں اسپیس ایکس کئی موقعوں پر ناسا کو بھی ایسسٹ کرتی ہے مطلب ایلین مسک نسچی طرح سے جنونی ہے اور ٹھیک ہے ابھی دو چار جو ہے ان کی بھی پھلتائیں ان کا بھیان بھی پھل ہوا ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ بھی پھلتا ہی ہاتھ رگی تو فیلال ہم تو یہی مانیں گے کہ یہ سپنا پورا ہو اور وہ جو بھی سپنا دیکھ رہے ہیں چاہے وہ منگل پہ انسانی بستیاں ہوسانے کا ہو یا چندما پہ انسانی بستیاں ہوسانے کا ہو اپنے ان سارے کام میں وہ سفل ہو تمہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا دھنیوال